سبھی شریرام بھکتوں کو جیسے پتہ ہی ہے پورے ویشو میں اس وقت 22 جنوری کا انتجار کیا جا رہا ہے جب وہاں پر آپ کو بتا دیں کس طریقے سے ایودھیا کے اندر شریرام مندر کا ایک بھویا جو ایک پران پرتشتہ کا ایوجن کیا جا رہا ہے اس میں ہر ہندو ہر تمام بھارتواسی کے دل میں خوشی ہے کہ کتنے ورشوں کے بعد جو ہے شریرام مندر کا جو ہے نرمان کیا جا رہا ہے اور اس وقت میں ہوں یمنا نگر کے ایک گاؤں بھگوانپور میں جہاں پر تمام گاؤں واسی جو ہے آج اس خوشی میں جو ہے ایک سندر کانڈ کا پاس کروا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ ان کے مند میں بہت زیادہ خوشی بھی ہے سر سب سے پہلے سواگت ہے آج جو اپنے گاؤں میں ایک آیوجن کروا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو جیسی رام کیا کچھ بتانا جائیں گے ہم آج بھگوانپور گرام واسی سبھی مل کر سری رام جنم بھومی کے اولکش میں یہ جو سندر کانڈ کا پاٹ کروانے جا رہے ہیں یہ ایسے ہی چلتا رہے اور لوگوں کے اندر سری رام کا جو وہاں پہ پانسو سال کا بنواس تھا وہ بائیس جنوری کو پورا ہونے جا رہا ہے اور بائیس جنوری کو ہمارے سری رام اپنے گھر میں ویراجمان ہوں گے سندر کانڈ کا پاٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ سندر کانڈ کا پاٹ بائیس جنوری تک کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ چلتا رہے گا ہر ایک گاؤں میں چلتا رہے گا اور اکیس جنوری سے جو ہے یہاں پہ گاؤں بھگوانپور میں ماتا مانترہ دیوی کے مندر میں سویرے سات بجے سے چوبیس گھنٹے کا رامان کا پاٹ چلے گا اس کے بعد گاؤں واسیوں کی کرپا سے ماتا رانی کے آسیروات سے یہاں پہ بھنڈارے کا آیوزن بائیس جنوری کو کیا جائے گا اتنی خوشی ہے لوگوں کے اندر رام جنم بھومی کی تو سب جگہ بھنڈارے جگہ جگہ بھنڈارے چلیں گے جگہ جگہ یگ ہوں گے جگہ جگہ سندر کانڈ کے پاٹ ہوں گے تو اس لیے میں تو اپنا ایچ آر کاتر کے مدیم سے سبی لوگوں کو ایک سندیش دینا چاہتا ہوں کہ گاؤں گاؤں میں سندر کانڈ کا پاٹ رامنام کا جہاں پیار مائن کا پاٹ کیا جائے اور جگہ جگہ بھنڈارے ہوں گے ہی گھر پر چلو بہت اتنی خوشیوں سے دیوالی کا تیوہر منایا جائے بہت بہت دھنیوار ہمارے ساتھ یہاں کے پوجاری جی بھی ہیں سر سب سے پہلے سواگت ہے آج کا ایوجن کروا رہے ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے کتنی خوشی ہے جو بائی جنوری کو پران پرتشتہ سمارو رکھا گیا ہے شیر رام جی جیسے کہ انہوں نے بتا گی پانسو سال کا ونماس ہو چکے اور اب یہ ایوجہ پہنچنے والے ہیں کیا کچھ کہیں گے اور تمام گاؤں ماسی آج کیا کچھ پریاس کر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ سبھی اچکا کاتر کی یوٹیوب کے جریئے سبھی بھگجنوں کو جائشی رام تو جس اپلکس میں بائی جنوری کو آپ سب کو پتہ ہی ہے کسی رام جی آج ایوجہ کا ونواس کاٹ کے اپنے ستھان پر وراجمان ہونے جا رہے ہیں تو اس کی خوشی میں ہی کیونکہ یہ سب جو پورا دیش ہے یا پورا ویشو ہے کھالی ایوجہ میں خوشی نہیں منا رہے ہیں پورا بھارت دیش ایوجہ واسی کے روپ میں خوشی منا رہا ہے اور ہم سب کو اتنی خوشی ہے کہ جو ہم نے یہ پروگرام سری سندرکانٹ کا رمائن کا کھنٹ پاٹ کر رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے کہ سبھی جتنے بھی بھگجن ہیں سبھی سری رام میں ہو اور سری رام جی کی شتوطی کریں اور سری رام جی حنوان جی کا شروعات پراب کریں اور ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ سبھی گرام واسی اور سبھی جتنے بھی بھارت دیش ہیں پردیش واسی ہیں سبھی اپنے گھر گھر جا کر اسی پرکار 22 جنوری کو سندرکانٹ کے نمیت پاٹ کریں ہون یگیا کریں بندارے دیں اور دیپ جلائیں اور اس سے آپ سب کو ایک خوشی ہونی چاہیے کیونکہ شاکشاہ سری رام جی اپنے آیودھا میں اپنے گھر میں ویراج مان ہونے جا رہے ہیں تو ہم سب کو بہت خوشی ہے اور اسی لیے ہم نے سبھی نمیل کر یہ سندرکانٹ کا پاٹ رکھا ہے تو آپ سبھی اس کا اندلیں اور سبھی کا بھگوان رام جی حنوان جی بھلا کریں جائے شیرام تو اور لوگ بھی ہیں بھائی صاحب کتنی خوشی ہو رہی ہے جو یہ اتنے سالوں کے بعد شیرام مندر بنائے جارے اور آپ کے گاؤں میں بھی ویشیش آئے بہت اچھا لگا جی اور آج ہمارے گاؤں بھگوان پور میں بھی سیرسندرکانٹ کا پاٹ کیا جا رہا ہے پندجی کے دوارہ اور سارے گرام واسیوں کے دوارہ تو ایسے ہی جگہ جنگہ پہ اتصاب ہو رہے ہیں تو 22 جنوری کو بھی گاؤں سیرگڑ میں شام کے سمیں جاگرن کا اور بھندارے کا آیوزن کیا کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی سبھی نمانترت ہیں اور سبھی وہاں پہ پہ پہنچے زیادہ سنکھے میں آئے اور اس کا جو جاگرن کا جو بھی لاب ہے وہ اٹھائیں اور بھگوان سری رام جی کا آشروات گرہن کریں آپ بھی کیا کچھ کہیں گے میں کوئی لگتا ہے آپ میرے ساتھ پڑھائی کیا ہم کٹھے پڑے ہوئے ہیں ملکہ یاد آ رہا ہے آج آپ کے گاؤں میں میں پہنچا ہوں ریپورٹنگ کرنے کے لیے کتنی خوشی ہے سری رام جی کا جو بھویا مندر کا آیوزن ہے اور پورے دیش بھر میں خوشی کی لہر ہے اس وقت تو آپ کے گاؤں میں بھی ایک بھی شیش آئیوزن کیا جائے کیا کچھ کہیں گے ایسے سب سے پہلے ہوتا ہمیں بہت خوشی آجی رام چندر جی کے آئیوزن میں جو مندر بننے کی بہت زیادہ خوشی ہے ہماری سرکار نے سپریم کورٹ نے سب بہت پریاس کر کے اس کو پرماتما کے نام پہ جو آئیے نام لیا ہے اور ان کا مندر بنایا ہے تو اسی کے ساتھ ہم س کاریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو سندرکانٹ کا پارٹ ہے وہ آپ سبھی سنے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اسی کے ساتھ ایک جسی رام کا اُدھگھوش کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ سبھی ایک باری جیسی رام کے جو نارے ہیں وہ یہاں پر لگ گے ہر ہاراں ریح تمام جو ناروں سے پورا کا پورا بھگوان پور گونجھٹ ہے اور اب بھی آپ کو لے چلتے ہیں یہاں پر جو دیکھ سکتے ہیں کتھا کا جو آئیوجن ہے وہ یہاں پر اب شروع ہونے والا ہے تمام گاؤں کے لوگ ہیں مہلائیں بھی ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکی ہیں اور اب جو ہے آگے سندرکان کا جو کچھ جھلکیاں ہیں اس کا آپ پرسارن ہماری چین کے جس کی چھوی سے دیکھوں میں نیرانی جس کی چھوی سے دیکھوں میں نیرانی تو آئیے سب سے پہلے گھر پتی جی مہاراج کو ناکہ دی آئیے سب سے پہلے گھر پتی جی مہاراج کو ناکہ دی موسیقی 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 شیعہ پر رام جے جے رام میری بھرگو رام جے جے رام کرو کلیاڑ سیتارہ میری منبسیوں سیتارہ سنو فبل ست رہنی ہماری جے شیعہ رام جیمیدتنی مہنی با بجاری جے شیعہ رام تاد کب ہوں میں جانی خنادہ جے شیعہ رام برنکی بابا تو اچھنادہ جے شیعہ رام سنو فبل ساتھنا دے شیعہ رام میری ساس تو اپنی با بارم سان بنا cellphone سا را جے شیعہ رام حب موئی بابا رو سان مارا جے شیعہ tenant پر cone ہری گری باب لینائی دن protests جے شیعہ رام ض حسبیرہ نوندہ کی رات جے شیعہ رام د existed با بنار سال جے شیعہ رام ت będę جان پر گو کریتی جے شیعہ رام حرج سوا سان سมา کرند را � پر ما خریف سال جے شیعہ رام موسیقی 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 موسیقی